اسلامی شریعت کے نقاض پر متعلق عرض ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ شریعت نافذ کرتے ہیں مثلا سعودی عرب میں ہیں ایران میں ہیں یا اب قابل میں ہو رہی ہے تو وہاں سے لوگوں نے باگنا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر عورتوں نے کون سو شریعت نافذ کرتے ہیں سوال یہ ہے کی الگ الگ شریعتیں ایک اسلامی شریعت مجھے دکھائیں کہاں ہے دنیا میں پاہستان میں اتنا زور زیادہ بھی بہت زور لگایا لیکن دو طبقہ فکر مختلف طبقات فکر جو اسلام میں شریعت کا تصویر رکھتے ہیں ان کو ایجاک اٹھن کیا جا سکا دو ٹوک جو ہے فرق وہ تو شیعہ اور سنی ہیں پھر سنیوں میں بھی الگ الگ گشمار برنوی شریعت اور وہابی شریعت اور اہوہدیس کی شریعت اور دیبنگیوں کی شریعت اور اس لئے یہ فرق جب تک ملہوز ہیں جہاں بھی شریعت نافذ کی جائے گی وہ شریعت انسانی سوچ کا نتیجہ ہوگی اور اسلام کی ممیندہ نہیں ہو سکتی پہلی بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ شریعت اگر نافذ کرنی ہے تو اس کے لئے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی اہمقانہ خیال ہے کہ حکومت ملے تو ہم شریعت نافذ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سو سال چولہ سو سال پہلے شریعت نافذ فرما دی تھی اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا اب نافذ فرما دی وہ نافذ کو نہیں کرتے اپنے اوپر حکومت کا انظار کر رہا ہے اس شریعت میں جہوٹ کے خلاف جیسا جہاد ہے ویسے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا اور تمام اسلامی منوالی جھوٹ سے بھر رہے ہیں اس شریعت میں جو انسانی قدروں کا احترام ہے اتنا عظم مشان ہے کہ اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی اور انسانی قدریں تو پامال ہو رہی ہیں جگہ جگہ کوئن ایک ایک گلی پہ یہ شریعت کیوں نافذ نہیں کرتے کیا روک ہے کب کسی اسلامی مسلمان حکومت نے جو اس کو اسلامی نہیں مانتے کسی مسلمان اکسریعت کی حکومت میں کہتا ہوں کب یہ اعلان کیا ہے کہ خبردار ہے جو سچ بولا خبردار ہے جو نماز پڑی خبردار ہے جو شرافت کے مظاہرے کیے خبردار ہے جو گالی ماں دی کہیں یہ حکم نازل ہوئے ہیں تو پھر شریعت کی ضرورت پڑے حکومت کو حکومت تو ہی مسلمان بیچاری وہ تو چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں یعنی حکومت آج کل کی حکومت کی اندات نہیں کر رہا بلکہ حکومت کا تصدر جو ہم بھی ہے اس کے لئے آمن مفید ہے اور اس کا موین ہوتا ہے سچاری عدلیہ کے لئے مفید ہے ضروری ہے انسانی قدر ہیں ان کو احترام سوسائٹی کے لئے اور حکومت کے لئے ایک لازمہ ہے اور یہ ساری شریعت میں پہلی باتیں آ چکی ہیں وہ جو نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں بننا چاہتے محمد رسول اللہ کی شریعت ہم نافر نہیں کرنا چاہتے اگر کرنی ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے اب جبر کا ڈنڈا گے کر آؤ اور اپنی حکومت ہم پر نافذ کرو اسلام کے نام پر اتنا آن مکانہ خیال ہے کہ میں حیران ہو کر دیکھتے ہیں ان کو عقل نہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہو کیا رہا ہے کوئی مسلمان حکومت سید وراد نہیں دیتی مولیوں کو کہ بسم اللہ شروع کرو شریعت نافر کرنا شروع کرو فیصلہ بات کو اسے نام بنانا دے چلو باقی چھوڑ دے وقالہ وغیرہ دور کی باتیں ہیں اور یا چلو رائے پھنڈی کے مسلمان بنانا دے کوئی چھوٹا قصبہ لے دو اور ان کو یہ سارا ساری اسلامی باتیں ہیں جو قرآن میں جب نفرض فرمائی ہیں اس کے لئے تم حکومت کا موقع دیکھتے ہو حکومت فرض کرے نہ کرے اس کی بلا سے تم شرک کرنا چاہتے ہو کہ جب تک حکومت فرض نہ کرے مہور سورج بات نہیں مانا گے یا خدا بھی بات نہ مانا گے جو کچھ رائے ہیں اس میں شرک اگر باقی تھا تو وہ بھی بھر دیا سارا تو جو بھی حکومت میں شریعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ مشرک ہے اور یہ واقعات جو میں دیں گناہ ہیں اس بات کے اور مشرک جیت نہیں سکتا جب بھی وہ زبدستی ان دلوں پر شریعت نافذ کرے گا جو دل شریعت کو خدا کے نام پر اصول کے نام پر کنیل نہیں کرتے یہ آلے واقعات کیا ہے کہ نہیں ان دلوں پر جب حکومت زبدستی شریعت نافذ کرے گی تو یہ حکومت ٹوٹے گی اور شریعت کی قدروں کا مزید پارا پارا ہو جائے گا اب تو شرافت سے چپ کر کے بیٹھیں ہا شریعت بری اچھے چلو لائے لے ہو جو آگئی نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت جو بھی آئے گی جبر کی آئے گی اور انسانی فتح جبر کے خلاف اتجاج کرتی ہے وہی بات ہے ابھی ان کو پتہ نہیں شریعت کا عشق عوامنا اس کو پتہ نہیں کس چیز کا عشق کر رہا ہے ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے روٹی مل جائے گی بس لیکن اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ سمانہ بند ہوں گے اور عورتوں بھی تعلیم بند ہوگی اور پانچ وقت نمازوں بھی حضرتوں نے پڑی ہوئی انہیں سوٹے پڑیں گے تو ایسا بھاگیں گے کہ قریب بھی بھی پھٹکیں گے شریعت کے اور وہ ان پر سور اتحاد صاحبے کہتی ہے کہ عشق آسان مل اول ولی افتاد مشکلہ علا یا یو ساقی عدیر قاسم ونابلہ جس شراب مجھے اس سے ڈوب رہے ہیں ملن سب جگہ میں شیٹل رہے ہیں کہیں گے کہ بہتر تھی اے ساقی لا شراب اب اور پیالہ بھنا اس کا دور چلا اور ہم نے پکڑا حضار ہاتھوں میں تھما دے کہ عشق آسان نمود اول نمود اول عشق شروع میں اچھا لائکتا تھا شریعت کا عشق ولی افتاد مشکلہ اب پڑ گیا ہے تو بلی مسئیبت ہے تو یہ انجام ہے جبر کی شریعت کا اور جو جبر کی شریعت نہ ہو اس کا بالکل برحق سنجام ہے وہ ایک روحانی شراب کا نشاہ ہے وہ ٹوٹی نہیں سکتا ہاتھ کٹ جائیں گے مگر کڑے تو نہیں چھوڑیں گے یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کا مضمون ہے کہ کیسے نافذ ہوتی ہے لائک رہا فی الدین شریعت اس کا نافذ ہوتی ہے لازمہ ہے اس کا اس کی پری کنڈیشن ہے پری ریکوزٹ ہے اس کے بغیر شریعت نافذ ہو نہیں سکتی کہ لائک رہا فی الدین دین میں جبر نہیں چلے گا لائک رہا فی الدین قد تبین رشت میں لگئی شریعت تو یہ ہے کہ رشت کو غی سے خدا نے کھول کر الگ کر دے کھل گئی ہیں دو چیزیں یہ تھا محمد رسول اللہ کا اجاز بدی کو رشت سے رشت کو بدی سے یوں کھول کر الگ کر دے جیسے ایک طرف دینے ایک طرف رات ہے اس کے بعد یہ سمجھنے کے بعد یہ دیکھنے کے بعد من یقفر بالتاغوت ہے پھر جو تاغوت کا انکار کرے گا یہ اس تمام بدیاں تاغوت کی نشانی ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں ویومن باللہ یہ دیکھنے اس سمجھنے کے بعد جبر کے بغیر جو بھی پھر تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان لائے گا قد اس تم سکر بالعروت ایسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہے وہ لن فسام اللہ اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا جبر بھی نہیں توٹ سکتا ہے جبر مختلف سمجھ سے اٹھا ہے ایمان اور شریعت کا سفر بے جبر کے شروع ہوتا ہے اور جبر کے ساتھ اس کا دور کبھی تعلق نہیں اور یہ سفر جب کڑے پر ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے اللہ کی رسی پر تو ہاتھ کٹا تو جا سکتا ہے جدہ نہیں ہوگا کبھی پس جبر زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ کلمہ تو کار دے گا نگر ایمان کو کچھ نقصان لی پہ جا سکتا ہے یہ اسلامی شریعت کا تصور ہے یہ ان کی مولوی کی شریعت کا تصور ہے مولوی کی شریعت تو انتہائی قابل نفرین ہے خود جاہل نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ایک تاثب اور خشونت ہے جس کے لئے بڑی نوع انسان پر اپنی حکومت چاہتے ہیں سوائے ان کی اناک ہے کوئی بھی اس میں مضمئن نہیں ہے ان تحریکات کے اندر کوئی اس کا محرک نہیں ہے سوائے اپنی اناک ہے اپنی منحوس شکلیں لے کر یہ تمام قوم کے پر اسلام کے نام پر محفظ ہونا جانا چاہتے ہیں اور یہ بلاد بعد جاہل اور نافذ ہو گئی تو پھر خونی انقلاب کے ذریعے اترے گی اور ہمیشہ یہ ہوا ہے پھر لوگ ان کی گرد میں کٹیں گے کہ دیاری ہم انہوں کے کو الگ کریں گے کہ تم ایسے ذریعے انسان خدا کے نام پر تو یہ ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے اوپر یہ وہ شریعت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بتاتا ہے کہ کوئی مسئیبت یہ ہے اتنا بزدل ہے سماعہ ساستان اور اس لئے بزدل ہے کسا دین ہی کوئی نہیں نہ ملنہ کا دین نہ ان کا دین وہ جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے ہر ساست جانتا ہے کہ ملنہ کی اپنی نفس کی دور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن بزدل اتنا ہے کہ جان نکلتی ہے ملنہ کو مخاطب ہونے سے بھی کرنے سے بھی اور اپنا مقام پر رکھنے سے جان نکلتی ہے ان کی اور ہرس یہ ہے کہ اگر ہم ملنہ کی بات مان جائیں کچھ جو ان کے خلاف نہ ہو احمدیوں کے خلاف ہو تو کیوں نہ یہ سعودہ کریں اس بلا کو اپنے ساتھ سامل کرو اس کو دنیا ملک پر توڑو اور کوئی انسانی قدر اس سوچ کے دور کو درمان حیل نہیں ہوتی موجود ہی نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگیا تو یہ جب تک یہ جلوت کسی صاحب کردار سے جاستدان میں نہیں ہوتی اس وقت تک ملک کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو سکتا ناممکن ہے ملک